ادھاکارہ حبا علی خان نے انکشاف کیا ہے کہ طلاق کے بعد وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور کئی سال تک وہ ذہنی مسائل کا شکار رہی تھی حبا علی خان نے حال ہی میں فوچیا میکزین کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کریئر سمیت پہ اور پہلی بار ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی ادھاکارہ نے بتایا کہ انہوں نے کریئر کے آغاز میں ہی شادی کر لی تھی جس کے بعد انہوں نے ادھاکاری سے کچھ وقت کا وقفہ لیا ان کے مطابق ادھاکاری شروع کرنے کے چار سال بعد انہوں نے شادی کی جس کے بعد انہوں نے شو بیس کو کچھ وقت کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد انہوں نے چند سال تک شو بیس میں واپس آنے کا نہیں سوچا پھر ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی تو انہوں نے مزید وقت کا وقفہ لیا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کی طلاق ہو گئی انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی محض 6 سال چلی اور انہوں نے شوہر کے ساتھ رات کے کھانے پر بیٹھ کر طلاق کے معاملات تیہ کیے تھے ان کے درمیان زیادہ اختلافات نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان کی شادی نہ چل سکی حبا علی خان کے مطابق ان کے سابق شوہر سے اچھے تعلقات ہیں اور وہ شادی کے وقت بھی دونوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے لازمی نہیں کہ دونوں افراد میں سے کوئی غلط ہو تو طلاق ہو جائے انہوں نے بتایا کہ طلاق کے بعد لوگوں نے انہیں ترہ ترہ کی باتیں بتائیں کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کی تو ان کا بچہ رول جائے گا اور وہ کیسے تنہا بچے کو پالیں گی ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ طلاق کے بعد لوگوں کی باتیں سننے کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور کچھ سال تک مزید شو بیز میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا ہبا علی خان نے بتایا کہ ان کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور انہوں نے کبھی دوسری شادی کرنے کا نہیں سوچا ایک سوال پر ہبا علی خان نے کہا کہ اب وہ سوچتی ہیں کہ ایک تو انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی دوسرا اگر انہوں نے شادی کی تھی تو اسے ہر حال میں کامیاب بنانا چاہیے تھا انہوں نے یہ بھی اطراف کیا کہ وہ اکثر سوچتی ہیں کہ ممکن ہے کہ بہت سارے معاملات میں وہ خود غلط ہوں اس لئے وہ دوسروں پر الزام نہیں لگاتی ہیں